میرے پیار بھین بھائی جرمیت روکے سے آپ جب بات کرنے والے ایٹوس نائنٹی ایم جی ٹیبلیٹ کے بار میں انشٹیبلیٹ کے گافتے کے نقصانش نما پرو جانگا جانے والے اوشلی دوستو اوڈی شٹارٹ کتے ہیں دوستو بوڈی میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جوڑوں میں درد ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے اور اسٹریز کے احساسات دوستو ارثریٹیسم ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو جوڑوں میں سوجن ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو دانتوں میں درد ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو سرجری کے بعد سوجن درد ہونا اس میں بھی آپ اس پرڈکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سر درد ہونا اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کان میں درد ہونا کمر میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پرڈکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سریر میں چوٹ لگنے کے قارن درد یا سوجن ہونا اس میں بھی یہ کافی کارگار ہے اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو ہوتی اٹوس نینٹی ام جی ٹیبلیٹ کی فلمشن فل جان کا ہے دوستو اگر آپ مہاشر پہلے ہیں تو اس کانل کو سبسکراب کریں اور سوٹ کو زیادہ شیئر کریں شیطاونی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعے داری نہیں ہوگی